دوستو سب کی نگاہیں اس وقت تلنگانہ ویدان سبا چناؤ پر ہے چونکہ امائیم کا گڑ کہے جانے والے تلنگانہ میں چناؤ ہے اور سب پارٹیوں کا نظر بھی ہے کیونکہ اسودودین اویسی صاحب کے گڑ میں چناؤ ہو رہا ہے اور چھوٹے اویسی بھی اس چناؤے میدان میں امیدوار امائیم سے ہیں اور وہ بھی ووٹ مانگ رہے ہیں لگاتار اسودودین اویسی صاحب کا چناؤ پرچار دیکھا جا رہا ہے لیکن الگ الگ طریقے سے ان کا چناؤ پرچار ہو رہا ہے کبھی سبا کو سمبودت کرتے ہیں تو کبھی پیدل مارش نکال رہے ہیں اس طرح سے وہ پیغام لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ تلنگانہ میں امائیم کا گڑ ہے جہاں پر اسودودین اویسی صاحب کے پارٹی کے نیتا ہو یا ان کے امیدوار یا وہ خود لگاتار ایک ہی مدہ کو اپنے سبا میں بولتے ہیں وہ کیا ہے کہ تلنگانہ کے ایجوکیشن شہد کے معاملے میں اور تلنگانہ میں پانے کی قلت اسی مدے کو لے کر یعنی وکاس کی باتیں ہوتی ہیں اور لگاتار اسی مدے پر چرچہ بھی ہوتے ہیں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان راجیوں میں جہاں پر سرکار بنانے کے لیے ووٹ وانگ رہے ہیں کہ سرکار بنانا ہے سرکار کو بچانا ہے تو تلنگانہ میں اس طرح سے نہیں دیکھا جا رہا ہے لگاتار اسودودین اویسی صاحب ہو یا اکبر الدین اویسی صاحب ہو یا ان کے جتنے بھی جو امیدوار ہیں بکاس کی باتوں پر چرچہ کرتے ہیں وہاں کے گلی نلیوں کی بات کرتے ہیں شرق کی بات کرتے ہیں اور وہاں کے دوہ خانوں کی بات کرتے ہیں یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے سرکار بنانا ہے بکارنا ہے تلنگانہ ویدھان سوا چناؤ سے یہ سندیز بھی مل رہا ہے وہاں پر جو ہے وکاس کے نام پر ہی اسودودین اویسی صاحب ووٹ مانگتے ہیں اور وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اکبر الدین اویسی صاحب کے سبھاؤں میں یہی باتیں نکل کر سامنے میں آتی ہے کہ وہ بھی بکاس کے بارے میں بلکل دھیان دیتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ تلنگانہ میں امائیم کا گھڑ بھی ہے اور اسودودین اویسی صاحب کو جس طرح سے لوگوں کا سمرتھن مل رہا ہے اس بار بھی نتیجے وہی سامنے آئیں گے لیکن سب کی نظر ہے امائیم کے راشتی ادھے پریشتر اسودودین اویسی پر چونکہ ان کے جو ویدھائک شاد ویدھائک ہیں وہ ہارے لیکن جس طرح سے مضبوطی دیکھا جا رہا ہے تلنگانہ میں تو ناممکن ہے اویسی صاحب کے امیدوار کو ہرانا چونکہ بات کرتے ہیں لگاتار وہ بکاس کی بات کرتے ہیں اور اسکول سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں یہ باتیں وہاں کے لوگوں کو شاید پشند ہے اور اسی موجود پر چرچہ کرتے ہیں بارہال اس وقت سبھی راجنیتک پارٹی جو ہے وہاں پر کافی جوڑ سور سے امائیم کو نشانے میں لے رہے ہیں اس کے بوجود بھی اسودودین اویسی صاحب اکبر الدین اویسی صاحب تمام تر جو امائیم کے امیدوار ہیں وہ بلکل رٹے ہوئے ہیں چناؤ میدان میں ہیں تیس تاریخ کو ووٹنگ ہونا ہے اس سے پہلے اسودودین اویسی صاحب جو ہے دور ٹو دور کیمپنگ کر رہے ہیں جس طرح سے ان کا اور راجعوں میں تو پیدل مارچ ہو رہا ہے اسی طرح سے تلنگانہ میں بھی ہو رہا ہے اور لگاتار تلنگانہ میں ہر روج ان کا جو ہے پیدل مارچ ہو رہا ہے بڑی بات ہے کہ راستی ادیش ویرشتر اسودین اویسی ہوتے ہوئے بھی وہ پیدل ہر گھر پہنچنے کا پریاز کر رہے ہیں لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ مجلس کو کامیاب کیجئے اب دیکھنا یہ ہے کہ نتیجے کیا آئیں گے فیلحال اسودودین اویسی صاحب کی پوری ٹیم پوری طاقت چھوک دی ہے وہیں بپکش ابھی فیلحال اسودودین اویسی صاحب کے نشانے پر ہیں لیکن فیصلہ تلنگانہ کے لوگوں کو کرنا ہے چونکہ تلنگانہ کے لوگ لگاتار ایم آئیم اور اسودودین اویسی صاحب کے پارٹی کے حق میں ساتھ ویدان صبح کے لوگ فیصلہ لے رہے ہیں بنے رہے ہیں دوستو ہمارے چینل میں آپ کو لگاتار اپڈیٹ دکھائیں گے اور اب تک نہیں سسکرائب کی ہیں ہمارے چینل کو تو سسکرائب کر لیں یا ہمیں فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک پھولو اور پیج